ازادی نے بہت خوفناک مناظر دیکھے 6 ملین انڈین اور سکھ ریفیوجز پر پاکستان ٹیرٹری پاڑڈ انٹو انڈیا 6 ملین ہندو اور سکھ مہاجرین پاکستان سے انڈیا گئے 8 ملین مسلمز فرسے فری ٹو پاکستان اور 8 ملین مسلمان انڈیا سے پاکستان آئے دیر دریڈ فول ایکٹرو سیٹیز اون دیر سائیڈ اور دونوں طرف سے خوفناک فسادات رونما ہوئے ٹرین کیرنگ ریفیوجز ور ڈیلیڈ اور مہاجرین سے بھری ہوئی ٹرینوں کو لوٹ لیا گیا اور لوگوں کو قتل کر دیا گیا جونہ گرہ ہندو میجورٹی مسلم رولر اپٹی ٹو جوائن پاکستان اور جونہ گرہ کی دیاست میں جو کہ ہندو میجورٹی رکھتی تھی اور مسلمان اس کا حکمران تھا اس نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا لیکن وہاں ہندوستانی فوجے داخل ہوگی دا سٹیٹ آف ہیدر آباد مسلم رولر ہندو میجورٹی وانٹی ٹو ریمین انڈیپینڈنٹ اور ہیدر آباد کی ریاست جس میں مسلمان حکمران تھا لیکن ہندو میجورٹی تھی وانٹی ٹو ریمین وہ آزاد رہنا چاہتی تھی بٹ واس اکوپائیڈ بائی انڈین فورسز ان نائنٹین فورٹی ایٹ لیکن اس میں بھی جو ہے ہندوستانی فوجوں نے نائنٹین فورٹی ایٹ انیس سوٹالیس میں قبضہ کر لیا تھا ہندو رولر آف جمو اینڈ کشمیر where the majority of the population was مسلم اور جمو اینڈ کشمیر جہاں آبادی کی اکثریت مسلمان تھی لیکن حکمران ہندو تھا ڈسائیڈنگ آگینس the advice of his ہندو پرائیم میریسٹر جوائنڈ انڈیا اس نے اپنے ہندو پرائیم میریسٹر کی انڈیا کے ہندوستان کے پرائیم میریسٹر کی ہدایت پر جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ الہاق کر لیا پاکستان was now an independent state but was terribly disadvantaged پاکستان جو ہے اب ایک خود مختار ریاست تھی لیکن بہت خوفناک جو ہے وہ اس کو مسائل درپیش تھے problems facing the young پاکستان زائدہ پاکستان کو درپیش مشکلات مسائل انڈیا insisted on taking the name on name انڈیا انڈیا نے اپنا نام ہندوستان ہی رکھنے کا جو پر اسرار کیا which gave it an automatic right to a seat on the international bodies such as the UN Security Council اور اس کی وجہ سے چونکہ اسے UN Security Council میں بن القوامی organization UN Security Council میں already اس نام سے ایک ممبر کی حصیت حاصل تھی more importantly بہت زیادہ اہم بات یہ ہے however the Indians took over all the Britain institutions like the civil services military forces and administration why Pakistan had to create these new ہندوستان نے تمام برطانوی ادارے لے لیے جیسے کہ civil service military forces اور تمام انتظامی ادارے جبکہ پاکستان کو یہ تمام ادارے اثر نو تشکیل دینا تھے پاکستان پاکستان ہجرت کر آئے after the death of the early leaders اور ابتدا میں ہی ہمارے رہنماؤں کی موت جناح 1948 and لیاکت تلیہان in 1951 there were no more inspirational leaders who could compete with the great stature of the founders of the state ٹھیک ہے اور ابتدا میں ہی قاجد محمد علی جناح جو 1948 میں لیاکت متاثر کن لیڈر نہیں تھے جو کہ ریاست کی بنیاد رکھنے والوں میں بنیاد بنیاد رکھنے کے طور پر بہت زیادہ جو ہے پرعظم ہوتے کشمیر was an open wound even after the UNC fire اقوام متحدہ کی جنگ بندی کے بعد بھی کشمیر جو ہے وہ ایک کھلا زخم تھا موسیقی